آج کی ویڈیو میں ہم جانے والے ہیں گیہوں کی فصل میں پہلا اسپریر آپ کو کیا ڈالنا چاہیے پہلے چھڑکاؤ کے روپ میں آپ کو کونسی چیزوں کا پریوک کرنا چاہیے جس سے آپ کے گیہوں کی فصل کی بڑھوات اچھی سے ہو گروس اچھی ہو پھٹا ہو اچھا ہو زیادہ کلے آپ کے گیہوں کی فصل میں ہو سکیں جس سے آپ کو اچھا اور زیادہ اتپادن مل سکیں اسی سمبن میں آج کی ویڈیو میں ہم چرچہ کرنے والے ہیں اگر چینل پر نئے ہیں تو ایسا آر جے کھیتی چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو کچھ بھی آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمٹ بوکس سے آپ آسانے سے اپنے کی امتظار ہم سے ساجہ کر سکتے ہیں چینل پر نئے یا پھرانے ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کسان ساتھ کو پہلے اسپریے کے روپ میں ہم یہاں پر دو چار چیزیں آپ کو بتائیں گے تو یہاں پر ہم دو چار فارمولے آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے بہت سارے کسان بھائی کیا کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے پہلے سچائی نہیں کی ہے تو پہلے سچائی آپ کو کر لینی ہے اور پہلے سچائی کے بعد ہی آپ کو پہلا اسپریے ڈالنا ہوتا ہے یہ تو ہو گیا سب سے اچھا سمجھ کہ پہلے سچائی کے بعد میں پہلا چھڑکاو آپ کو کرنا چاہیے تیس دن پہلے سچائی دن چالیس دن پر آپ کر سکتے ہیں اور پہلے چھڑکاو کے روپ میں آپ کو کیا ڈالنا ہے اگر آپ کو چاہتے ہیں اچھے سے گروت ہو جادہ کر لیں آئے ادھک پٹاو ہو تو ایک فارمولا آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو چاہیے جنگ سلپیڈ جو تینچیس پرسنٹ والے جنگ آتی ہے اس کی آپ کو ساتھ سو پچاس گرام ماترہ لینی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو لینا ہے پھیرہ سلپیڈ جو پھیرہ سلپیڈ آتا ہے انیس پرسنٹ والا اس کی آپ کو پانسو گرام یعنی آدھا کیجی ماترہ لینی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو لینا ہے میکنیسیم سلپیڈ آسانے سے مل جاتا ہے ایک کیجی ماتر آپ کو میکنیسیم سلپیڈ لینا ہے اس کے ساتھ میں میکنیس سلپیڈ لینا ہے مگنیز سلفیڈ آپ کو چار سو سے پانسو گرام پرس اکڑ کے حساب سے یوز کرنا ہے اور پانچوے چیز آپ کو لینا ہے بورون جو بورون آتا ہے اس کی آپ کو سو گرام ماسٹرہ یوز کرنی ہے تو یہاں پہ ہم نے پانچ چیزیں آپ کو بتا دی سب سے پہلے جنگ سلفیڈ تینس پرسنٹ والا ساڑھ ساس سو گرام پھیلہ سلفیڈ انیس پرسنٹ والا پانسو گرام مگنیسیم سلفیڈ ایک کلو گرام مگنیس سلفیڈ آپ کو لینا ہے چار سو سے پانسو گرام اور بورون آپ کو لینا ہے سو گرام اتنی ماترہ ایک اکڑ کے لیے پریابت ہوتی ہے اگر آپ اس کا چھڑکہ اپنے گیہوں کی پسن میں کر دیتے ہیں پہلے سچائی کے بعد تو آپ دیکھیں گے اچھے سے کلے آئیں گے ہریالی آئے گی اچھی گروت ہوگی زیادہ گروت ہوگی آپ کے پولے میں ہرہ پن بنا رہے گا زیادہ کلے کی سانساتھی آپ لے سکتے ہیں یہ تو ہو گیا پہلا فارمولا جس میں ہم ان خادوں کا استعمال کریں گے اس کا استعمال آپ کو لگ بگ تیس پینٹیس یا چالیس دن کے اندر کر دینا ہے بہت دیر سے کریں گے تو جادہ لاب آپ کو نہیں ملے گا جتنا جلدی ہو سکے اس کا استعمال کسان بھائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اس طریقے کے مادرم سے بھی آپ اچھے کلے لے پائیں گے ادھک پھٹاؤ ہو پائے گا اس طریقے میں آپ کو کیا کرنا ہے کسان ساتھیوں آپ کو پتا ہوگا گے ہوں کی پسل میں جب ہم پہلے سچائی کرتے ہیں تو پہلے سچائی پہ ہم جو یوریا آتی ہے اس کا پریور کرتے ہیں لگ بگ تیس کیجی کے آس پاس جو دانے دار یوریا آتی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ اگر آپ دوسرا فرمولا اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو دانے دار یوریا آتی ہے اس کی ٹراب ڈیسرین نہیں کرنی ہے اس کی جگہ پہ آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے تو اس میں آپ کو چاہیے نینو یوریا جو افکو کی نینو یوریا آتی ہے اس کا استعمال آپ کو کرنا ہے آسانی سے آپ کو افکو کی دکانوں پہ مل جاتی ہے تو نینو یوریا آپ کو لینا ہے اور ساز میں کسان ساز شو آپ کو لینا ہے ساغری کا جو آتی ہے لیکوڈ والی ساغری کا لیکوڈ اور نینو یوریا کا استعمال آپ کو پہلے پانی پہ ملہا پہلے پانی کے بعد آپ کو ڈالنا ہوتا ہے یعنی جب آپ یودیا کی ٹاپ ریسنگ کرتے ہیں تو اس ٹاپ ریسنگ کی جگہ پہ ہی آپ کو نینو یودیا کا استعمال کرنا ہے اور آپ نینو یودیا کا پریور گےہوں کی فصل میں دو سے تین بار کر سکتے ہیں یعنی کہ جب آپ یودیا کی ٹاپ ریسنگ کرتے ہیں تو اس کے افتحان پہ آپ نینو یودیا کا چھڑکاؤ کر دیجئے گا اور اس کا استعمال کھڑی فصل میں ہی کرنا ہوتا ہے جو ہم خادی بیسر روش کے روح میں نائٹروجن کی پورتی کرتے ہیں یودیا کے روپ میں یا پھر ڈی ای پی کے روپ میں اس کو آپ کو ڈالنا ہے اس کی جگہ پہ آپ کو اس کو نہیں ڈالنا ہے کے بعد ٹاپ ریسنگ یعنی کھڑی فصل میں جو آپ یودیا ڈالتے ہیں اس کی جگہ پہ نینو یودیا کا پڑیو کرنا چاہیے اب ہم ماترہ کے بعد میں آپ کو بتا دیتے ہیں کتنی ماترہ میں آپ کو نینو یودیا کا استعمال کرنا ہے کسان ساتھی ہو نینو یودیا کا استعمال آپ کو دو سے لے کے چار ایمل پرس لیٹر پانی کے حساب سے کرنا ہوتا ہے یعنی آپ دو سے چار ایمل نینو یوریا لے لیجئے اس کے ساتھ میں پرس لیٹر پانی ملا کے آپ یوج کر سکتے ہیں اور اس کا استعمال آپ کو انکران کے تیس سے پہنتیس دن کے بعد کرنا چاہیے یعنی پہلے پانی کے بعد آپ اس کا استعمال بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اور پہلے چھڑکاؤ کے بیس دن کے بعد دوبارہ سے بھی آپ پڑیوک کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے پہلے بعد پہنتیس دن پر ڈالا ہے تو دوبارہ سے آپ کے سانس آتھ ہوں لگ بھگ پچپن دن کے آس پاس پھر سے پڑیوک کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کو اس کو ڈالنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے نینو یوریا کی ماترہ تو جان لی اب ہم جان لیتے ہیں ساغل کا لکڑ کی ماترہ ساغل کا لکڑ آپ کو ڈھائی سے پانچ ایمل پرت لیٹر پانی کے حساب سے یوج کرنا ہے یا پھر آپ ڈھائی سو سے پانچ ایمل پرت لیٹر پانی کے حساب سے بھی یوج کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں کوئی سوال کوئی سجھا ہونے چھے آپ کمنٹ بھی کہا سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے